السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کل ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بڑے نازوک ہیں اور ایسے حالات ہیں کہ ایک خاص کمیونیٹی کو اور ایک خاص ذہن رکھنے والے خاص دھرم کو فولو کرنے والے لوگوں کو الگ الگ سٹیج پر الگ الگ انداز میں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے چنانچہ اس تعلق سے ابھی پچھلے تین چار پانچ مہینوں کے اندر فلمی دنیا سے بھی دو تین فلمیں ایسی ریلیز ہوئیں جس میں خاص اہل ایمان اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ابھی حال ہی میں ایک فلم اور ریلیز ہوئی ہے بہتر ہوروں کے نام سے یہ بہتر ہوروں کا اسلام میں کیا کونسپٹ ہے اس تعلق سے اسلامی تصور اور اسلامی سوچ کیا ہے اور اس کے علاوہ دو تین چار سوالوں کے جواب اس عنوان پر میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں اور یہ سوال میرے ان کے لیے اور ان سوالوں کا جواب ان کے لیے نہیں ہے جو اس طریقے کی ذہنیت اور سماج اور معاشرے میں زہر بھو رہی ہیں بلکہ ان کے لیے ہے جو اپنے مسلمان بھائی ہیں اہل ایمان بھائی ہیں کہ وہ اس طریقے کی چیزیں اور فلمیں دیکھ کر کے ڈرامیں دیکھ کر کے کبھی کبھی ان کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کے دل میں ڈاؤٹ اور شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ کلیر کر رہا ہوں کہ اسلامی تعلقات اس تعلق سے کیا ہیں باقی وہ کیا کر رہے ہیں یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی ان فلموں کے پیچھے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی اس سازش کے پیچھے کیا ذہن کام کر رہا ہے وہ سماج اور معاشرے کو باٹنے اور سماج اور معاشرے میں زہر پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں ان فلموں کی جو کہانی ہیں حقیقت وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سچائی پر مبنی نہیں ہے اس لئے ان سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے میں اپنے اہل ایمان اور مسلمان بھائیوں کے چند شکوک کلیر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلا سوال جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جنت میں مردوں کو خورے ملیں گی یہ بات قرآن حدیث سے ثابت ہے جنت میں مردوں کو جنتی مردوں کو خورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا پہلا سوال یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی عورت کے چند شوہر رہے ہوں گے یکے بعد دیگرے کہ ایک کا انتقال ہو گیا دوسرے سے کہیں شادی کر لی یا پہلے نے طلاق دے دی پھر اس سے کہیں شادی کر لی تو ایسی عورت کون سے شوہر کے ساتھ رہے گی دوسرا سوال یہ ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کواری عورت یا ایسی طرح وہ عورت جس کا شوہر جنت میں نہیں گیا ہے بلکہ وہ دوزخ میں ہیں اس کو کون سا شوہر جنت میں ملے گا یا کس مرد کے ساتھ وہ رہے گی اور چوتھا سوال یہ ہے کہ بہتر حوروں کا اسلام میں کیا کونسیپٹ ہے یہ چار باتیں آپ کی خدمت میں کلیر کرنے والا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ مردوں کو تو جنت میں حورے ملیں گی عورتوں کو کیا ملے گا یہ عورت جنت میں ان حوروں کی بیوی جنت میں جا کر کے ان حوروں کی سردار ہوگی جو اس کے شوہر کے حصے میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام حوروں سے زیادہ حسین اور جمیل خوبصورت بنا دے گا یہ ان کی سردار ہوگی اور یہ دونوں شوہر بیوی آپس میں خوب ٹوٹ کر ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے جان نصار کریں گے دنیا میں بھی آپ نے تجربہ کیا ہوا ہوگا کہ جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بتہذیب غلیظ معاشرے اور سماج کی رہنے والی ہوتی ہیں جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں ان کی عارض یہی رہتی ہے کہ میرے اپنے اس شوہر کا ساتھ مجھ سے دنیا میں بھی نہ چھوٹے اور آخرت میں بھی نہ چھوٹے تو جو خاندانی اور دیندار اور جنتی عورتیں ہوں گی جنت میں دیندار عورتیں ہی جائیں گی تو وہاں وہ اپنے اسی شوہر کو پسند بھی کریں گی اگر دنیا میں اس شوہر کے اندر اس مرد کے اندر کچھ خامی اور لغزشیں بداخلاقی یا رنگ روک کا اچھا نہ ہونا یا بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ ہونا یہ عادتیں اگر ہوں گے بھی اللہ تعالیٰ ان عادات کو وہاں جا کر کہ اس کی چینج کر دے گا اور یہ بیوی اپنے شوہر سے خوب محبت کرے گی اور ان حوروں کی سردار بن کر کے اس کے ساتھ رہے گی پہلا سوال کلیر ہو گیا کہ عورتیں یہ سرداری ملے گی ان کو ان حوروں کی جو مرد کو حور ملیں گی دوسرا سوال یہ ہے کہ جس عورت کے دنیا میں چند شوہر رہے ہوں گے کسی شوہر کا انتقال ہو گیا پھر اس نے کہیں اور نکاح کر لیا یا کسی شوہر نے طلاق دے دی اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا ایسی عورت کون سے مرد کے ساتھ رہے گی اس سلسلے میں مختلف باتیں روایات میں ملتی ہیں لیکن زیادہ سمجھ کے قریب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو اختیار دیں گے کہ ان شوہروں میں سے جس کے ساتھ یہ رہنا چاہے گی اس کے ساتھ رہے گی اس کو اختیار دیا جائے گا اس کی چوائیس پر چھوڑ دیا جائے گا یہ جس کو چوز کر لے گی جس کو منتخب کر لے گی اسی کے ساتھ یہ رہے گی تیسرہ سوال یہ ہے کہ کواری عورت یا ایسی طریقے پر وہ عورت جس کا شوہر جنت میں نہیں گیا دوزخ میں گیا اس کو کون سا مرد ملے گا حدیث پاک میں آتا ہے ایسی عورتوں کے لیے جو مرد وہاں موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ ان عورتوں سے کہے گا کہ ان میں سے تم کسی کا انتخاب کر لو اور جس کو تم چاہو اس سے نکاح کر لو اسی کے ساتھ رہو یہ وہاں پسند کر لیں گی اگر پسند آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر ان کو وہاں کوئی مرد پسند نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے لیے جنت میں جنتی مرد پیدا کرے گا اور وہ جنتی مرد کے ساتھ رہیں گی وہاں آرام اور راحت اور سکون کی زندگی بسر کریں گی چوتھا سوال ہے کہ بہتر اہوروں کا کیا کونسپٹ ہے یاد رکھیں بہتر اہوروں کا احادیث میں تذکرہ ملتا ہے اور یہ ایک خاص قسم کے مومن کے لیے ہے یعنی مجاہد کے لیے جہاد کرنے والے کے لیے جو جہاد میں شہید ہو جائے اور شہادت پاگر کے اس دنیا سے جائے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اہوروں سے بھی نوازے گا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور جہاں تک بات ہے جو لوگ ہوا بنا رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں پر ابجکشن اور اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ بہتر ہو رہے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں خود ان کی مذہبی کتابوں میں یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی مذہبی آدمی اور ان کا کوئی دھرم گروہ مر جاتا ہے اور وہ دھرم کے لیے جان دے دیتا ہے تو ان کی دھارمی کتابوں میں ایک ہزار افسرائیں ملنے کا تذکرہ ہے اس کو مرنے کے بعد کہ مرنے کے بعد دھرم کے لیے جان دینے کے بعد اس کو ایک ہزار افسرائیں یعنی ہورے ملیں گی وہاں ایک ہزار افسرائیں ملنے کا تذکرہ ہے یہ الزامی جواب میں نے ان لوگوں کو دیا ہے باقی اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ آپ اپنے کنفیوزن دور کر لیں اپنے شکوک اور شباہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے کامل یقین اس بات پر رکھیں باقی سماج میں جو لوگ زہر گھول رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو معمون اور محفوظ رکھیں امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ